ہیپی ساوت آپ سب کو میں آج ایوب کی کہانی کو آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں یدی آپ پس اپنی بائبل ہو تو آپ میں ایوب سے سکھے کے پاٹھوں کو ساجہ کرنے کی پوری کوئیش کروں گا جیون میں اچھے سمیں آتے ہیں اور کچھ چنواتی پون سمیں آتے ہیں لیکن ایک چیز جس کا میں نے آنمد لیا ہے وہ یہ ہے کہ پرمیشور مجھے سکھا رہے ہیں میں نے ایوب کی پسطک کو سکھا ہے اور اس کا ادھیان کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ ایسے چیزیں ہیں جو پرمیشور ایوب کو سکھا رہے ہیں جو مجھے مشواس ہے کہ پرمیشور چاہتے ہیں کہ ہم آج سکھیں اور اس لئے آئیے ہم ایوب کا ادھیان ایک سے شروع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں ایوب ادھیان ایک اور پد ایک سے پانچ جوب ون ون ٹو فائب ایوب ایک ایک سے پانچ تو یہاں کہتا ہے کہ اوز نام کی ایک پردیش میں ایک ویکتی رہا کرتا تھا اس کا نام ایوب تھا ایوب ایک بہت اچھا اور وشواسی ویکتی تھا ایوب پرمیشور کی اپاسنا کیا کرتا تھا اور ایوب بری باتوں سے دور رہا کرتا تھا اس کے سات پتر اور تین پترییں تھی ایوب سات ہزار بھیڑوں تین ہزار اونٹوں ایک ہزار بیلوں اور پانچ سو گدھیوں کا سوامی تھا اس کے پاس بہت سے سیوق تھے ایوب پورب کا سب سے ادھیک دھنوان ویکتی تھا ایوب کے پتر باری بارے سے اپنے گھروں میں ایک دوسرے کو کھانے پر بلائے کرتے تھے اور وہ اپنی بہنوں کو بھی وہاں بلاتے تھے ایوب کے بچے جب جیونار جیونار مطلب بھوج کھان پان جب کھان پان دے چکے تو ایوب بڑے تڑکے اٹھتا بڑے تڑکے یعنی بہت صوبہ اٹھتا اور اپنے ہر بچے کی اور سے ہوم بلی اور پیتھ کرتا ہوم بلی یعنی برنٹ آفرنگ آفرنگ دان کرتا تھا وہ سوچتا ہو سکتا ہے میرے بچے اپنی جیونار میں پرمیشور کے ورد بھول سے کوئی پاپ کر بیٹھے یعنی کھان پان ہوتے وقت ان کے بچوں نے کچھ گلت کہا دیا ہو پرمیشور کے خلاف وہ ان کا سوچ تھا ایوب اس لئے صدا ایسا کیا کرتا تھا تا کی اس کے بچے کو ان کے پاپوں کے لئے شما مل جائے تو آئیے ایک اور ادھیائے پڑھتے ہیں ایوب اس کا آخری ادھیائے انتیم میں ایوب 32 1 سے 6 جوب 42 verses 1 to 6 یہاں کہتا ہے اس پر ایوب نے یہوا کو اتر دیتے ہوئے کہا یہوا میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے تو یوجنائے بنا سکتا ہے اور تیری یوجنائوں کو 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 بھی نہیں بدل سکتا اور نہ ہی اسے روکا جا سکتا ہے یہوا میں نے ان چیزوں کے بارے میں باتیں کی جنہیں میں سمجھتا نہیں تھا یہوا میں نے ان چیزوں کے بارے میں باتیں کی جو میرے سمجھ پانے کے لئے بہت اچرج بھری تھی کیا کہانی وہ چیز ہے جو پرمیشور ہماری جیون میں کرتے آ رہے ہیں وہ چیز ہیں جو پرمیشور نے ہمارے جیون میں کیا ہے کر رہے ہیں اور بھویشور میں بھی کریں گے تو پہلا سبقی ہے کہ کہانی سنانے سے پہلے کہانی پر وشواس کریں خاص کر جب ہمارے وشواس کی پرکشہ ہوتی ہے تو آئیے ایک اور ادھیائے پڑھتے ہیں ایوب ایک آٹھ جوب ون ایٹ تو ٹویل ایوب آٹھ سوری ایوب ایک آٹھ سے بارہ ایوب ایک آٹھ سے بارہ اس پر یہو نے شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے سیوک ایوب کو دیکھا پر پر اس کے جیسے کوئی دوسرا ویکتی نہیں ہے ایوب ایک خرا خرا مطلب سچا سچا ایوب ایک سچا اور وشواسی بکتی ہے وہ پرمیشور کی اپاسنا کرتا ہے اور بری باتوں سے صدا دور رہتا ہے شیطان نے اتر دیا نشچے ہی کین تو ایوب پرمیشور کا ایک وشیش کارن سے اپاسنا کرتا ہے تو صدا اس کی اس کے گھرانے کی اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی رکشہ کرتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے تو اس میں اسے سفل بناتا ہے ہاں تُو نے اسے آشیروات دیا ہے وہ اتنا دھنوان ہے کہ اس کے مویشی مطلب کٹل پشو اور اس کے ریوڑ پشو کے جھنڈ سارے دیش میں ہیں کین تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس سب کچھ کو یدی تُو نشٹ کر دیتا نشٹ کر دے تو میں تجھے وشواس دلاتا ہوں کہ وہ تیرے مو پر وہ تیرے مو پر ہی تیرے بیروت بولے گا بولنے لگے گا یہ وہ نے شیطان سے کہا اچھا ایوب اچھا ایوب کے پاس جا اچھا ایوب کے پاس جو کچھ ہے اس کے ساتھ جیسے تُو چاہتا ہے کر کین تو اس کا شریر کو چوٹ نہ پہنچانا اس کے بعد شیطان یہ ہوا کا پاس سے چلا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور ایوب میں وشواس کرتے تھے جب میں نے اسے پڑھا تو یہ دیکھنا دلچسپ تھا کہ پرمیشور ایوب پر کیسے وشواس کرتے تھے دشمن نظر آیا اور پرمیشور نے کہا کہ کیا تم نے میرے سیوک ایوب پر وچار کیا ہے پرمیشور ہم پر وشواس کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پر وشواس کرتے ہیں اور جب ہماری وشواس کی پرکشہ ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کہاں ہیں ایوب کی کہانی پڑھنا اور یہ دیکھنا بہت اچھا ہے کہ شروعات سے ہی پرمیشور نے ایوب پر وشواس کیا اور ایوب کھرا ہے وہ سیدھا ہے وہ پرمیشور سے پیار کرتا ہے اور وہ برائے سے دور رہتا ہے اور پرمیشور نے شیطان سے کہا کیا تم نے اس پر وچار کیا ہے اور دشمن جاتا ہے اور پرمیشور سے کہتا ہے ایوب آپ کی سیوہ کرتا ہے کیوں ایک ماتر کارن یہ ہے کیوں کہ آپ اس کی رکشہ کر رہے ہیں اور کبھی کبھی یہ سپشٹ ہے کہ جب ہماری پرکشہ ہو رہی ہوتی ہے تب ہم شترو کی آواز کو ہم سے بات کرنے کے انوبدی دیتے ہیں اور وہ آواز ہمیں کہتی ہے کی پرمیشور کی سیوہ کیوں کر رہے ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ چاہتے ہو تو آپ کو وشواس کتنا گیا رہا ہے کبھی کبھی ہم واسطہ میں نہیں جانتے ہیں جب تک کہ ہمارے وشواس کی پرکشن نہیں کیا جا رہا ہے اور سمجھ یہ ہے کہ جب ہم کٹھین سمجھ سے گزر رہے ہوتے ہیں جب ہم مشکلات اور کٹھنائی سے پیڑت ہونے لگتے ہیں تو ہم دشمن کی جھوٹ پر وشواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دشمن کی جھوٹ پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں پرمیشور کے سچ کے بجائے تو جس کارن سے ہم کٹھنائی سے گزر رہے ہیں وہ صرف پرمیشور کے لئے ہم یہ دکھانا کیا اوثر ہے کہ پرمیشور جو ہے انتظار کے لائک ہے آپ پرمیشور پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ شروعات سے ہی پرمیشور نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کس دور سے گزر رہے ہیں اور پرتکشا جو ہے وشواش کو مجبوط کرتی ہے اس لئے پہلے سبق یہ تھا کہاں نے کو سننے سے پہلے کہاں نے کو سنانے سے پہلے کہاں نے پر وشواش کریں دوسرا سبق جو میں نے ایوب کی کہانی سے کے مادیم سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہانی لکھی جا رہی ہے تب تک پرتکشا کرنا ہمارے وشواش کو مجبوط کرتا ہے مطلب ہمارے جیون میں اگر کچھ چل رہا ہے تو ہمیں یہ برا یا اچھا ہے ہمیں پرتکشا کرنا ہے کہ پرمیشور ہمارے لئے کچھ اچھا ہی کر رہے ہوں گے تو آئیے پڑھتے ہیں ایوب 32 ایوب ادھائی 32 پد 1 سے 2 جوب 32 ورس 1 ایوب 32 ایک اور 2 پھر ایوب کے تینوں مطروں نے ایوب کو اتر دینے کا پریتن کرنا چھوڑ دیا کیونکہ ایوب نشچے کے ساتھ یہ مانتا تھا کہ وہ سویم سچ مچ دوشی رہی تھے کہ ہم یہ ماننا شروع کرتے ہیں کہ جس کارن سے ہمیں سفلتہ ملے جس کارن سے ہم ہمارے زندگی میں اچھا ہی ہو رہی ہے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں پرمیشور کا اس میں کوئی رول نہیں ہے ایک پتہ ایک بار گھر سے واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو دو بچے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بیٹی فون پر کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور کان میں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں اور اس کی ماں جو ہے بچوں کو چپ کرانے کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے شاند کرانے کوشش کر دی ہے لیکن بچے نہیں مانتے ہیں اور پتہ ان بچوں کو صوفے پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے جو تم نے چاہا ہے لیکن تمہیں اور اور چاہیے تم بچے بہت ہی احسان پراموش ہو آپ کی ماں جو کام کر رہی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی سمان نہیں ہے اس کی سرانہ نہیں کر رہے ہو اس کا پریشیٹ نہیں کر رہے ہو اور پھر اس پتہ نے ان کی ان بچوں کے سب ٹکنالوجی تقنیک جو ہے سب چھین لے ایک ہفتے کے لیے جیسے فون ٹی وی یہ تھوڑا مشکل تھا لیکن اس نے ایک ہفتے کے لیے ان سے چھین لیا اور اس دوران پرمیشور نے بچے کے پتہ سے بات کی اور اسے کہا بیٹا تم بھی ایسے ہی ہو جب چیزیں اچھی چل رہی ہوتی ہیں تو آپ مجھ سے پیار کرتے ہو اور جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ میرے پیچھے آ جاتے ہو اور میں اتنے سالوں سے وفادار ہوں اور آپ یہ سمجھنے میں ناکام رہے ہو کہ میری وجہ سے یہ میری وجہ سے ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے ایک پادری کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جیون میں آنند آپ کی پریستیتیوں کا فل نہیں ہے بلکہ یہ ییشو کے ساتھ ایک رشتہ کے کارن ہے اور جب ہم بری پریستیتیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جب ہم پیڑیت ہوتے ہیں اور جب ہم کٹھینائیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اس سمجھے کے دوران کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں پرمیشمر کچھ کٹھینائیوں اور مشکلات دے رہے ہیں تاکہ ہماری آستھا ہمارا فیتھ جو ہے ہماری آستھا کی جڑیں بہت آگے گہرے جا سکے پرمیشمر میں لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں اور ایوب نے بھی اسے نہیں دیکھا کیونکہ وہ بشاہت کرنے لگا کہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے وہ اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے میں نے اچھے کام کیا ہے لیکن میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے میں کیوں سہین کر رہا ہوں یہ سب درد اور کبھی کبھی ہم بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں تو پرمیشمر آتے ہیں اور ایوب سے کچھ باتیں بتاتے ہیں آئے پڑھتے ہیں ایوب چالیس آٹھ ایوب چالیس آٹھ جوب فورٹی ایٹ ایوب چالیس آٹھ میں یہ کہتا ہے کہ ایوب کیا تو سوچتا ہے کہ میں نیای پونڈ نہیں ہوں یہ پرمیشمر آئیوب سے کہہ رہے ہیں آئیوب کیا تو سوچتا ہے کہ میں نیای پونڈ نہیں ہوں کیا تو مجھے برے کام کرنے کا دوشی مانتا ہے تاکہ تو یہ دکھا سکے کہ تو اچت ہے تو ایشور پر بھروسہ کریں جب ہم دین ہو جاتے ہیں تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایشور پر بھروسہ کرنا چاہئے تو پرمیشمر ہمیں ہمیں سکھانے ہی کوئش کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرمیشمر ایسا کیوں ہے کہ اوروں کو آشیرواد مل رہی ہے اور میں ابھی بھی درد سے پیڑت ہوں پرمیشمر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ انہیں اپنے ویٹھ میں سفلتا ملتی ہے فائننس میں سفلتا ملتی ہے لیکن میرے پاس یہ سب نہیں ہے پرمیشمر ایسا کیوں ہے کہ وہ بزنس میں سفل ہو رہے ہیں لیکن میں فل ٹائم نوکری مجھے فل ٹائم نوکری کرنے پڑ رہی ہے پرمیشمر ایسا کیوں ہے کہ انہیں بلائے جاتا ہے بولنے کے لئے لیکن مجھے نہیں اور لسٹ جو ہے لمبی ہوتے ہی آتی ہے اور پرمیشمر کہہ رہے ہیں کہ نہیں سماسیا یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ پر دھیان کی اندریت کیا ہے جب آپ کو کیول پرمیشمر پر دھیان کی اندریت کرنا چاہے آج ہم نے صبح ساوہ سکول میں یہی پڑھا تھا ہمیں دھیان کی اندریت جو ہے پرمیشمر پر کرنا چاہے نہ کی اپنے آپ پر ہمیں پرمیشمر کی سیوا کرنی چاہے ہمیں پرمیشمر کو فالو کرنا چاہے اس لئے کہ وہ کون ہے نہ صرف اس لئے کہ وہ ہمارے لئے کیا کرتے ہیں تو تیسرا وقتیقت سیکھ جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کہانی کی سچائیں بتائیں جب ہم کہانی کی سچائیں بتاتے ہیں تو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہمارے وشواس کو سانجھا کرنا چاہے آئیے ایوب 42 ایک سے چھے پھر سے پڑھتے ہیں آئیوب 42 ایک سے چھے جوب 42 1 to 6 اس پر آئیوب نے یہوہ کو اتر دیتے ہوئے کہا یہوہ میں جانتا ہوں کہ تُو سب کچھ کر سکتا ہے تُو یوجنہیں بنا سکتا ہے اور تیری یوجنہوں کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا اور نہ ہی اسے روکا جا سکتا ہے یہوہ تُو نے یہ پرشن پوچھا تھا کہ ابود وقتی کون ہے جو یہ مرکتا پون باتیں کہہ رہا ہے یہوہ میں نے ان چیزوں کے باروں میں بات کی جنہیں میں سمجھتا نہیں تھا یہوہ میں نے ان چیزوں کے بارے میں باتیں کی جو میرے سمجھ پانے کے لئے بہت اچرج بھری تھی یہوہ تُو نے مجھ سے کہا ہے ایوب سن میں اور بولوں گا اور میں تُو سے پرشن پوچھوں گا اور تُو مجھے اتر دے گا یہوہ بیتے ہوئے کال میں میں نے تیری بارے میں سنا تھا کنٹو سویم اپنی آنکھوں سے میں نے تجھے دیکھ لیا اتا اب میں سویم اپنے لئے لججت ہوں یہوہ مجھے کھید ہے دھول اور راک میں بیٹھ کر تو آنکھ میں ایوب کو کچھ تیس ادھیائیوں کے بعد اس کو بریکنگ پوائنٹ ملا وہ بریکنگ پوائنٹ پر آنا پڑا جہاں اس نے کہانی سچائے بتانا شروع کیا اور سچائے یہ ہے کہ پرمیش اور آپ کی بینا میں کچھ بھی نہیں جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے پتہ مجھے یہ سوچنے کے لئے شما کریں کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا جبکہ مجھے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا تو جب ہم کہانی کے سچائے بتاتے ہیں تو ہم ایک پچتاتے ہوئے دل کو دکھاتے ہیں جب ہم کہانی کے سچائے بتاتے ہیں تو ہم دوسروں کے لئے سوطنترہ لانے میں سکشم ہوتے ہیں اور دوسروں کو ماف کر دیتے ہیں جب ہم کہانی کی سچائے بتاتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں پرمیشور کی بھلائی اور وشواس یوگیتہ کو دیکھنے کے لئے اور میں ہمیشہ ایوب کی کتاب میں پڑھتا تھا کہ ایوب کے تین مطر تھے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے ایک اور مطر تھا چوتھا دوست تھا اور یہ چوتھا دوست ہے اس کا ایک چھوٹا لڑکا تھا جو ان کے باتوں میں شامل ہو جاتا ہے ایوب اور اس کا چوتھا دوست اور چوتھے کہ دوست کا نام تھا ایلی ہو اور ایلی ہو کا مطلب ہے میرا پرمیشور وہ ہے انگریزی میں کہیں تو میرا پرمیشور وہ ہے ایلی ہو کا مطلب جو کہ ایوب کا چوتھا دوست کا نام تھا اور وہ چھوٹا لڑکا ہی تھا اور مجھے احساس ہوا کہ اگر کوئی کہانی ہے جو ہمیں بتانی چاہیے تو وہ یہ ہے میرا پرمیشور وہ ہے جنہیں میں اچھے سمیں میں بھی کہہ سکوں کہ میرا پرمیشور وہ ہے میں برے سمیں میں بھی کہہ سکوں کہ میرا پرمیشور وہ ہے جب مجھے کوئی کمی ہوتی ہے تو میرا پرمیشور وہ ہے جب میں بیمار ہوں تو میرا پرمیشور وہ ہے جب جب سواست ہوں میرا پرمیشور وہ ہے جب انہیں نے مجھے نوکریر سے نکال دیا میرا پرمیشور وہ ہے جب مجھے پتہ نہیں پیسہ کہا سے آئیں گے میرا پرمیشور وہ ہے تو جب ہم کہانی کے سچائے بتاتے ہیں تو اس میں شکتی ہوتی ہے تو پرمیشور ہمیں بلا رہے ہیں جس طریقے سے وہ آئیوب کو بلا رہے تھے کہ آئیوب اپنی کہانی بتاؤ مجھے بتاؤ جب درد ہوتا ہے مجھے بتاؤ جب تمہارے زندگی میں اچھائی ہو رہی ہوتی ہے مجھے بتاؤ جب کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے زندگی میں اور اب ہم چرچ کے روپ میں چھپ نہیں رہیں گے اور ہمیشہ کہانی سنائیں گے کہ میرا پرمیشور وہ ہے یہ میرا آج کا تشندیش پرمیشور آپ سب کو آشش دے دھنیو دھنیو دینا چاہوں گا بھائی روپا کو اس سندر سمباد کے لیے کہ ہم یہی سمباد سے ہی سیکھ پاتے ہیں کہ ہم دکھ میں ہو سکھ میں ہو سب سمائے ہم پرمیشور کے ساتھ چلے اور اسی میں پرمیشور ہمیں آشش دیتی ہے آئیے آج کی سب کو انت کرنے کے لئے ہم گیت گائیں گے 58 سب کچھ تم تیاغو پر بائی بل نہ چھوڑو 58 کھول نہ ہوگا تا سب کھڑی ہو جائے بائی بائی نہ چھوڑو بائی بل نہ چھوڑو بائی بل جال سکھ چک بھی ہے بائی بل نہ چھوڑو وانان کانی نہ دے جس میں ہائی وائن اک پا پون س او دھا یہ میرے مانوس کو اس کے سب کو نیا تا پا بائی بل نہ چھوڑو بائی بل نہ چھوڑو بائی بل جال سک چگ بھی ہے بائی بہی 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 پہلی اے 하 Share بائی بنا چھوڑو بائی بنا چھوڑو بائی بنا چھوڑو بائی بنا چھوڑو جلو سکھ چکری ہے پہر پرمشور ہم شکردار ہیں اس آشیس کے لئے آپ کی اس آشیس کے لئے اس آشیس کے لئے اور اس مول کے لئے جو آپ نے ہمیں دیئے ہے شکردار ہیں اس وچن کے لئے اس وچن کی سچائی کے لئے اس وچن کی گہرائی کے لئے آپ کو دھنیا ہو داتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس یہ شکردار کے نام سے جو کچھ بھی اچھی چیزیں ہیں اس وقت ہم دعا کرتے ہیں پربو ہمارے چھوڑ ممیس کے لئے ان کے پریواروں کے لئے ان کے موجودگی کے لئے بندیہ پربو پرتے گھرانے پر آپ کی آشیس ہو اور بندیہ پربو آپ سب کو آپ کی آگمن کے لئے تیار کریں یہ چھوٹی سی دعا ہم یہ شکریہ کے نام سے مانگتے ہیں آمین شکریہ شکریہ شکریہ